میں نے آپ کی کتاب پڑھی واقعی شاندار تھی اور جس بات نے میرا دھیان کھینچا اور مجھے حیران کیا جب آپ بچے تھے تب ہی آپ کو احساس تھا کہ آپ کے پاس وہ شکتیاں ہیں اور آپ ان میں اور گہرے جاتے گئے اور دھیان کرنے لگے اور کسی نے آپ کو سکھایا کہ کیسے دھیان کریں اور اس میں جائیں آپ ایک ایسے بچے کے ساتھ کیا کریں گے جس میں آپ جانتے ہیں کہ ایسی گہرائی ہے اور میرے پاس واقعی یہ کیسا بچہ ہے اور کبھی کبھی میں اسے اس دشا میں بھیجنا چاہتی ہوں پر اصل میں میں اس میں کافی وشواس کرتی ہوں جو آپ نے سکھایا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بچہ کوئی عودیوگی کتپاد نہیں ہے بچہ ایک جیون ہے ایک نیا جیون آپ کو اس جیون کو پوشت کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے سکول نام کی ایک طرح کی عودیوگک پرکریہ سے گزاریں یہ ایک انڈسٹری جیسا ہے ہر ایک کو وہی چیز پڑھائی جاتی ہے ہر ایک کو اسی چیز سے گزرنا ہوتا ہے اور ویسے ہی باہر آ کر نوکری ڈھونی ہوتی ہے اور کہیں کام کرنا ہوتا ہے منوشت جیون اس کے لیے نہیں ہوتا ہر انسان کے اندر ایک جنم جات پرتیبہ ہوتی ہے کیا ہمارے پاس اتنا دھیر سمرپن اور پرتیبدتہ ہے کہ ہم کسی انسان کی پرتیبہ کو باہر لانے کے لیے اس پر ضروری دھیان دے سکیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ورنہ آپ مال پوئے بنائیں گے سب ایک جیسے ٹھیک ہے تو جب آپ کا بچہ ہوتا ہے بچہ ہونے کے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بچہ 20 سال کا پروجیکٹ ہے فل ٹائم وہ تب اگر وہ اچھا کرتے ہیں اگر اچھا نہیں کرتے تو یہ جیون بھر کا پروجیکٹ ہے کیونکہ یہ جیون ہے کوئی جیون بارہ ہمیں کھل سکتا ہے کوئی دوسرا چالیس میں کیا آپ کے پاس اس جیون کو پوشت کرنے کا دھیر ہے یا آپ نے پہلے ہی تیہ کر لیا ہے کہ ہائی سکول ختم کرتے ہی تمہیں اس یا اس یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تمہیں یہ یا وہ کرنا ہوگا یہ پورا تیہ کر دیا ہے ہر جیون کے لیے ایک ہی نسخہ ہم یہی کر رہے ہیں اسے سبہتہ ہونا تھا یہ سبہتہ نہیں ہے یہ بس جیون سے بھاگنا ہے ہم جیون کی بنیادی پرکریہ سے بچنا چاہتے ہیں کبیلی جاتیوں اور دوسرے پارمپرک سماج میں آج بھی کسی عورت یا آدمی سے کوئی یہ امید نہیں کرتا کہ اسے خاص عمر میں ایسا ہونا ہے ہر جیون کس طرح کا وکاس کرتا ہے اس کے مطابق وہ جو ہے اس کی قدر کی جاتی ہے اگر آپ یہ گلداؤدی اپنے گھر میں لگائیں تو تین مہینوں میں یہ پھولوں سے لگ جائے گا اگر آپ اوک کا پیڑ لگاتے ہیں تو آٹھ دس سال تک کچھ نہیں ہوتا تو آپ اسے کاٹنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ مابدن لگاتے ہیں تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا یہ دیکھو یہ کتنا بڑھیا بڑھ رہا ہے تین مہینے میں کتنے سارے پھول تم بے وکوف کچھ نہیں کر رہے ہو جیون کو سنبھالنے کا یہ طریقہ نہیں ہے یہ کوئی عودیوگی کتھپاد نہیں ہے تو مجھے پتا ہے سماج میں دوسری مجبوریاں ہیں تمام سیمائیں ان سب کو دھیان میں رکھ کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جیون کو پوشن اور ماہول کی ضرورت ہے نہ کی ٹھیک کرنے کی اس میں کچھ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے بس ایسا ماہول چاہیے جہاں وہ بہترین پھلے پھولے دکشنی کیلیفورنیا میں جو اگتا ہے وہ منسوٹا میں نہیں اگے گا ہے نا اس طرح کے جیون کو ویسا ہی ماہول ویسا ہی پوشن چاہیے صرف تب ہی وہ پھلے پھولے گا تو ہمیں اس پر دھیان دینا ہوگا آج کل کوئی انوالمنٹ نہیں ہے ہم سب کچھ بنا بنایا جاتے ہیں ہم ریڈی میڈ حل ڈھونڈ رہے ہیں جیون کا کوئی ریڈی میڈ سمادھان نہیں ہے جیون صرف بھرپور انوالمنٹ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے جہاں انوالمنٹ نہ ہو وہاں جیون کا کوئی انبھاو نہیں ہوتا چاہے وہ آپ کا سادھارن بھوجن ہو یا جو چیز آپ دیکھتے ہیں یا جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں یا جو آپ کرتے ہیں آپ اپنے جیون میں جو بھی کرتے ہیں اس کا سروچ ستر انوالمنٹ کے بینا کوئی جیون نہیں ہے لیکن ابھی آدھونک سماج جانکاری سے جیون جینے کی کوشش کر رہا ہے انوالمنٹ سے نہیں یہ بہت بڑی گلتی ہے آپ کو اپنے بچے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی آپ ہر طرح کی ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنے بچے کے بارے میں ان کی رائے لے سکتے ہیں آپ کو بس وہ اتنا ہی بتائیں گے کہ آپ کا بچہ سیکڑوں طرح سے بیمار ہے ٹھیک ہے نہیں آپ کو اپنے بچے کے بارے میں جانکاری نہیں چاہیے آپ کو انوالمنٹ چاہیے انوالمنٹ کے ساتھ آپ اس جیون کو اس کے سروسریشت تک پہنچا دیں گے اسے کسی دوسرے جیسا اچھا یا برا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک انوکھا جیون ہے کیا کوئی ایک جیون دوسرے جیسا ہے یہ جیون انوکھا ہے تو مگر پہلے دن سے ہم اس کی تلنا دوسرے جیون سے کر رہے ہیں اور اسے ویسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بچے کے لیے یہ ایک بہت کرور پرکریہ ہے ایک بچہ کبھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے ماں باپ چاہتے کیا ہیں میں کبھی نہیں سمجھا کسی نے مجھے کبھی نہیں سمجھایا کہ مجھے سکول کیوں جانا چاہیے تو میں کبھی نہیں گیا کیونکہ کسی نے مجھے نہیں سمجھایا کہ مجھے سکول کیوں جانا ہوگا انہوں نے کہا نہیں نہیں تمہیں سکول جانا ہوگا کیوں میں ٹھیک ہوں میں سکول کیوں جاؤں نہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ جانکاری ہمیں روپانترد کرے گی نہیں جانکاری کچھ چیزوں کو آسان بناتی ہے پر involvement ہمیں روپانترد کرتا ہے ہے نا کسی چیز میں پورا involvement اس سے فرق نہیں پڑتا کی وہ کیا ہے کسی چیز میں سمپون involvement پھر اچانکہ آپ پاتے ہیں کہ وہ انسان الگ پرکرتی کا ہے ہے نا تو بس اسی کی ضرورت ہے involvement موسیقا موسیقا موسیقی